اسلام علیکم دینٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوست محنور علی عزین دینٹرویو میں آج ہم بات کریں گے اوورال اس وقت جو ہماری ملک کی اکنومک صورتحال اس پہ اور دوہزار اٹھارے میں کیا نظر آ رہا ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ الیکشن کا ساحل ہے دیکھتے ہیں کیا اور سب کو یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت آئے گی اس سے بہت سی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں لیکن ملک جس سیاسی بہران کی لپیٹ میں اس وقت نظر آ رہا ہے اس کا اثر ہماری جو اکنومی ہے اوورال اس پہ تو پڑھنا ہی ہے اور مسلسل پڑھ رہا ہے اس کا ایک اشارہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے ایک سو دس پہ پہ پہنچا پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں پھر اگر میں بات کروں گے دسمبر کا جب ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مہنگائی کی جو پرسنٹیج ہے وہ 4.57 پرسنٹ پہ جا پہنچی ہے اور جبکہ ہم جب سی پیک کی بات کرتے ہیں اور جب پہلے کہا جاتا تھا کہ انڈسٹری جو ہے وہ بڑے بہران کا شکار ہے انڈسٹری لگ نہیں رہی پھر سی پیک کا ذکر کرتے رہے ہم پورے سال اور اس میں یہی کہا کہ جو توانائی کے منصوبیں ہیں جتنے ہی پروجیکٹس تھے ان کو تقریباً جو انیشلی ان کو کمپلیٹ کا لیا گیا اس سے کافی فرق پڑا مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو امپورٹ ہے وہ اس کا بڑھتے جانا اور جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس کا اس کی وجہ سے زیر اثارنے کے اس طرح بڑھ نہیں پا رہی اور مین ریزن یہی بتائی جاتی ہے لیکن اوورال اور کیا ریزنز ہیں کیا آگے ہونے جا رہا ہے ہم 2017 کی بھی بات کریں گے ہم 2018 کی بھی بات کریں گے ہماری جو گیسٹیں میں چاہوں گی ان سے افقا تعریف کروا دوں ہم موجود ہیں اس وقت راشد احمد صدیقی صاحب گروپ چیئر میں افیف گروپ ان سے ملتے ہیں اور چانتے ہیں السلام علیکم راشد صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ پرگرام میں تشریف لائیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی اوورال باتیں تھیں میں نے اس میں انٹرومنکلوٹ کر دی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا کیا ڈسکس آپ سے کرنے والے تو کہاں سے سٹارٹ کریں ڈالر سے سٹارٹ کریں یا آپ پہلے یہ بتائیے دوہزار سترہ میں یہ تمام کہتے ہیں جی سیاسی بہوران اتنا رہا اور اصل وجہ یہ تھی کہ خود ہی آپس میں سیاسی جو پارٹیس تھیں کوئی دھرنا دے رہا ہے کوئی اعتجاج کر رہا ہے مختلف آپ کیا کہیں گے دیکھیں دھرنے کا تو میں ایکسٹریم خلاف ہوں کہ دھرنے والا کی جو سیاستیں وہ قطع کسی بھی حال میں نہیں ہونی چاہیے اور ملک کے اندر بہرحال اسٹیبلیٹی جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا ملکی ایکنومی اچھی ہوتی ہے اتنی ملکی معیشت اچھی ہوتی ہے اور جہاں تک سوال سیاسی ریفٹ کا مگر آپ کو بتاؤں تو پاکستان کی تاریخ کے اندر اگر آپ سیاسی دور اٹھا گے دیکھیں یا جتنی بھی حکومت آئی ہے اگر آپ ان کا دور اٹھا گے دیکھیں تو سو کال جتنی بھی جمہوریت آئی ہے ان جنوں کے اندر آپ اٹھا گے دیکھیں تو آپ کے جو قرضوں کا حجم ہے وہ آلماست 30% 40% ہمیشہ بڑھائیں ڈالر کا ریٹ آپ کا ہمیشہ ہر جمہوری حکومت کے اندر بڑھائیں اس کے نسبت اگر آپ ایوب خان سے اٹھاتے ہوئے دیکھیں تو ایوب خان کے دور کے اندر جو ایک آپ کے پاس ایک سمجھلنے کے میں کہتا ہوں انڈیسٹریل انقلاب آئیتا ہے ماشاءاللہ سے جس طرح سے انہوں نے انڈیسٹریز لگائی تھی تو انہوں نے کوئی قرضے نہیں لیے تھے بلکہ انہوں نے اپنے قرضوں کا حجم کو کم کیا تھا اس کے بعد اب اٹھا کے دیکھ لیں اس کے بعد اب اٹھا کے زیولک کا دور دیکھ لیں ان کے دور کے اندر بھی ہمارے قرضوں جو تھے وہ کم بھی تھے اور ہم نے قرضوں کو عدہ کیا تھا اور نئے قرضیں ہم نے نہیں لیتے جو مشرف کا دور تھا وہاں سوچتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا بیسٹ دور تھا اس کے اندر بھی ہم نے ایکنومی کے حوالے سے ایکنومی کے لحاظ سے لائن آرڈرز کی لحاظ سے ہر لحاظ سے بہت اچھا دور تھا اور اس کے اندر بھی ہمارے جو قرضوں کے حجمتیں وہ بہت کمے تھے پرویز مشرفی بھی بہت سارے قرضوں کو واپس کیا تھا اور نئے قرضیں ہم نے نہیں لیتے پھر اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آپ کی رہی ہیں سو کالڈ عمرو جس کو کہتے ہیں آپ ہر ان کا دور اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے دور کے اندر بزنس بہت اچھا رہا ہے ان کے دور کے اندر جبکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں ماشاءاللہ لگ جائے تو آپ کے پر سننکشنز لگ جاتی ہیں تو ان سننکشنز کے باوجود آپ کے ہاں ڈالر کا ریٹ اسٹیبل رہا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی قرضیں نہیں لینے پڑے اور آپ کی ایکنومی بہترین لگی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کسی بھی فورن انویسمنٹ کے محتاج نہیں ہیں ہم کو کسی کی ایڈز نہیں چاہیے اگر ہم کو کسی کی ایڈ چاہی ہوتی آپ کی ساری روگ دیتے ہیں سننکشن لگ جاتی ہے اس کے باوجود میں ہم سروایف کرتے رہے جہاں تک آپ نے کہا ہے ایکنومی کا ہمارے سفر دوہزار سترہ میں ڈیکلائن نہیں ہوئی ہے اگر آپ گھر کریں تو ہماری ایکنومی پسلے پندرہ سے بیس سال کے اندر ڈیکلائن ہوئی ہے بیس سال میں کنٹینوز ڈیکلائن ہوتی چلی جاری ہے کوئی ایک دم سے نہیں ہوا ہے ایک دم سے نہیں ہوا ہے دیکھیں یہ جو ہم پندرہ بیس سال سے بہت رہے ہیں وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں صحیح ٹھیکن اصولی طور پر اگر آپ گھر کریں تو ہماری ایکنومی کو ڈیکلائن نہیں ہونا چاہیے اور ہماری ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے ڈیفیسٹ کو بھی اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے جتنا آج کی تاریکھ میں موجود ہے صحیح اچھا اس ڈیفیسٹ کی دو تین ریزن سے ایک ریزن تو یہ ہے کہ آپ کی جتنی ایکسپورٹ چل لی تھی آپ کی وہ ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ ایک بہرحال صحیح وہ ایکسپورٹ بھی آپ کی ڈیکلائن ہوئی اور وہ ڈیکلائن کیوں ہوئی کیونکہ اس کے اندر آپ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنی بھی آپ کے جو دو ادوار گزرے ہیں جمہوریت کے یہ پانچ سال اور پیشلے پانچ سال اچھا یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی راشد صاحب جس طرح آپ نے آکے اس کو دفائن کیا ہے کہ جتنے بھی جمہوری دور ہیں اس میں جو ہماری ایکانومی ہے اس کو راشد صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح سے بوسٹ نہیں کر سکی جبکہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کے دور تھے جنرل زیاہ لکا ایوب کے دور سے شروع کیا گیا ایوب کا دور پھر زیاہ لکا دور پھر مشرف کے دور اور نو ڈاؤٹ میں اس لئے ایک دم سے بیٹھ میں مشرف بھی بولا کہ مجھے کیونکہ اس ہی کا آئیڈیا ہے کہ اس وقت جو ہے واقعی ہم نے دیکھا کہ جو ملک کی معیشت ہے وہ کافی بہتری کی طرف آئی تو اس سے کیا اندازہ لگانا چاہیے ہمیں کیا کہنا چاہیے راشد صاحب کہ عوام کیا کرے عوام کو کیا سوچنا چاہیے کہ آنے والے الیکشن میں کس طرف جائے میں عوام کی طرف ہی آتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ کے دو جمہوری ادوار گزریں آپ ان ادوار میں اگر گزار مطلب اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں تو ان کے اندر آپ کو گورنمنٹ کی سنسریٹی کسی بھی قسم کی نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا گورنمنٹ نے کبھی آج تک بزرمنوں کے ساتھ یا سنت آنوں کے ساتھ بیٹھے نہیں انہوں نے آج تک کبھی ان سے ڈسکس نہیں کیا کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا کے پر ہمارے ملک کی معیشت ڈیکلائن پہ جاری ہے اور ہمارے بروزگاری بڑھتی جاری ہے وہ ہمیشہ شکایت رہی ہے کبھی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں کبھی انہوں نے ہمارے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ جو لوگ بزرس کر رہے تھے جو سنتے لگا رہے تھے ان کے بھی وہ پیروں پہ کلھاڑیاں آرتے رہے اور کس طرح سے آرتے رہے کہ پیشتے دس سے بارہ سال کے اندر بجلی کی قیمت ڈبل ہو گئی پانی جو لہنوں میں آتا تھا وہ آنا ختم ہو گیا اور اب پانی ہم تین سو چار سو گناہ مہنگا لے رہے ہوتے ہیں اور ٹینکر کی تھروہ لے رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارے پانی کی شورٹیج ہے پانی ہمیں بھرپور موجود ہے جی طرح سے زیادہ موجود ہے لیکن پانی ہم کو بلیک میں ملتا ہے ٹینکر کی صورت میں ملتا ہے جو ہمارے لئے اور ہماری معیشت کے لئے مناسب نہیں ہے اسی طرح سے سوئی گیس دیکھیں ہمارے ملک سے اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ ہمارے ملک موجود ہے اس کے بیس بیس منٹ کے اگر آپ فاس بورٹ پہ جائیں تو آپ کو چار سے پانچ ایسے چھوٹے چھوٹے سے ممالک ملیں گے جو صرف اور صرف اپنی تیل کی بنیاد کے پار یا اپنی الانجی کی بنیاد کے پار اس وقت پوری دنیا کے انر راش کر رہے ہیں اور اس وقت ہماری جو سیاست ہے وہ ان ملکوں کے ہاتھوں میں چلے گئے جبکہ ہم بائیس کروڑ کے عوام ہونے کے باوجود ہمارے سکسٹی پرسن یوت ہونے کے باوجود ہماری ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسیز ہونے کے باوجود ہماری آرمی دنیا کی بہترین مضبوط ترین آرمی ہونے کے باوجود ہمارے پاس دنیا کی بہترین کینو موجود ہیں ہمارے پاس دنیا کی بہترین عام موجود ہیں ہمارے پاس دنیا کی بہترین باتپتی چاول موجود ہیں ہمارے پاس دنیا کی بہترین کوٹن موجود ہیں ہمارے پاس لیبر دنیا کی چیپیسٹ ہیں ہمارے پاس اس وقت لاکھوں کرونوں اکر زمین بنجر پڑی ہوئی ہے جو زرخیز زمین ہے اس کے باوجود بھی ہم دالیں ایمپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گہوں ایمپورٹ کر رہے تھے اور کتنی بشتر چیزیں ہم ایمپورٹ کر رہتے ہیں ایڈیویل آئل ہم ٹوٹل ایمپورٹ کر رہتے ہیں یا ہم پامل کی شکل میں ایمپورٹ کر رہتے ہیں یا ہم سیٹ کی شکل میں ایمپورٹ کر رہتے ہیں دنیا کی بہترین خوبصورتی ہمارے پاس ہے اگر آپ نوردن ایزر میں چلے جائیں تو جو ہمارے نوردن ایریاز ہیں وہ دنیا کے بہترین نوردن ایریاز ہیں بلکل ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں ہے جو ٹوریزم اٹریکٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے ہمیشہ جسا اگر آپ چلے جائیں ہمارے پاس خندات مگر آپ چلے جائیں ہمارے پاس ٹیکسلا اور ہمارے پاس یہ جو آپ کے منجود آڑوں ہیں یہ بلیف کریں کہ یہ دنیا کی بہترین اٹریکشنز ہیں اگر ہم اس کے بہترڑا سا کام کر لیں اور بات وہیں پہ آگے رجل صاحب کہ کبھی بھی کہ جو بھی گورنمنٹ گزری ہیں اور اب بھی آنے والی ہے جس سے ہمیں کوئی سیریسلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کسی سے کوئی وہ امید نہیں رکھنی چاہیے ہمیں اپنی مدد آپ کے دہت کام کرنے چاہیے اللہ کرے ایسا وقت نہ آیا آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی فوکس کرتا تو کہاں سے کہاں ہم پہنچے ہوتے تمام چیزی ہوتے لیکن آج جب ہم بات کرتے ہیں اس نے آپ نے کہا نا کہ یہ ابھی ایک سال یا پچھلے سال کی بات نہیں ہے پچھلے دس پندرہ سال سے تو میں بھی کوئی پانچ سے چھ سال ہو گئے جب بات کرتی ہوں ملکی ایکانومی کی تو اس میں یہی ہر وقت بات آ رہی ہوتی ہے کہ انڈسٹری ہے وہ اس کا جو ہے پیہ جام ہو رہا ہے آپ بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں آپ کی جو نئی انڈسٹری وہ لگنے رہی ہے پھر آپ جب سی پیک کی بات کرتے ہیں چلیں یہاں پہ آ جاتے ہیں میں نے کہا ابھی کہ بھئی انرجی سے تھوڑا سا ہم آہ بہتری کی طرف آئے سی پیک کے پروجیکٹ جو ہم انرجی سے بلکل بہتری کی طرف نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں اچھا انڈسٹری والے آتے نا راشتہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا فرق پڑا ہے اب ہمیں یہ ہے کہ کمسکم انڈسٹری چل رہی ہے انرجی ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہے ہماری بیس کوسٹ کے پر انرجی دیکھیں اگر آپ دنیا کے اگر آپ اٹھا گئے دیکھیں پچھلے آج سے دس سال سے جتنی حکومتیں سیاست کر رہی ہیں اسی کو پر کریں یہ مطلب بجلی کا شوٹ فال ختم کر دیں گے لیکن اگر آپ بجلی کا شوٹ فال ختم کر دیں گے اور اگر تین گناہ مہنگی بزنس کے پر ختم کریں گے تو اس کا شوٹ فال ختم نہیں ہوگا یہ چیز تو شکایت ہے کوسٹر بوئنگ بزنس بہت زیادہ اس لئے کہ آپ کو جو کمپیٹشن ہے وہ سری لنکا کے ساتھ ہے بنگلہ دش کے ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ ہے چینہ کے ساتھ ہیں ان تمام جگہوں پر آپ کو بجلی جو ملتی ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر ملتی ہے سات سینڈ میں ملتی ہے آٹ سینڈ میں ملتی ہے نو سینڈ میں ملتی ہے اگر آپ اپنے بجلی کو شوٹنس کو ختم کر کے اور تین گناہ مہنگی بجلی دیں گے تو وہ تو ہمارے اس سے تو گزارہ نہیں ہوگا ہمارے پاس گیس دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ تمام جو ہمارے اس کے ممالک ہیں جب ان تمام ممالک کے پاس لن جی موجود ہے جب ان تمام کے پاس گیس موجود ہے ان کے پاس تیل موجود ہے تو کیا آپ ایک پرسن یہ تصور کرنے کے لئے تیار ہوں گی کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہوگا ہمارے پاس بے تہاشت تیل ہے ہمارے پاس بے تہاشت گیسوں کی زخائر موجود ہیں لیکن ہمارے پاس ایکسپلوریشن نہیں ہے ہمارے پاس دنیا کے بہترین منلس موجود ہیں ہم اس کو ایکسپلوری نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ راشدہ آپ سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی اور آپ سے ہی پوچھوں گی کہ آپ نے کہا کہ اتنے سالوں سے کبھی کسی حکومت نہیں کسی حکومت وقت نہیں سوچا جو بزنس مین ہے جو سنتکار ہے جو انڈسٹری لگائی بھی جس نے جو لگانے کا آگے وہ انڈسٹری جو اگزسٹ کر رہی ہے وہ ہی اگر آگے بڑھتی تو وہ ظاہری باتیں آگے سے آگے اور مزید انڈسٹری لگانے کی کوشش کرتا لیکن افسوس یہاں پہ اس طرح کچھ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو وقت نظر آ رہا ہے کہ جب کسی اس طرح کوئی لے کے مل کے بیٹھے گا دیکھیں ابھی تک تو مجھے ایسا کوئی وقت نظر نہیں آ رہا ہے اس لئے کہ دیکھیں اگر آپ ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنی شاشی جماعتیں وہ فرد واحد کے پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جمہوریت ہیں آپ مجھے کسی ایک پارٹی میں بتا دیں کہ جمہوریت ہوں ابھی ہماری جماعت ہے جس کے اندر جو صاحب ہیں وہ اپنے سگے بھائی کو اپنا اقتدار دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے انہوں نے صرف ایک اپنے فرد واحد اپنی ذات کے حد تک پورے پاکستان کو محدود کر کے اور پورے پاکستان کی سمجھلے کے مستقبل کو دعو پر لگائے ہوئے تو آپ کیسے کہہ ستے ہیں کہ ہمارا آنے والا وقت اچھا ہو جائے گا کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم کو جینا ایک خطرناک قسم کے ڈنڈے کی ضرورت ہے جب تک ہمارے سر خطرناک ڈنڈا نہیں چلے گا خطرناک ڈنڈا کیا وہ یہی ہے کہ بھئی آپ یہ جمہوری حکومت نہیں جن کو آپ ایکسپرٹ کریں گے کہ آگے وہ آج ستے ہیں ان میں سے کوئی ایک سنسر آپ کو ملک کے ساتھ نزل نہیں آئے گا چلے اراشتاب آجا اور ان کے اندر اتنا ہے کہ وہ ملک آگے لے کے ساتھ ستے ہیں یا کیونکہ ان کے آپ دوار دکھ لیں جب بھی سیاسرت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی ہم کو اس کو آدمانا چاہیے ہم نے سب کو آدمانا چاہیے ہم نے تو انس سب کو آدمانا کے دکھا ہے کہ پچھلے پندرے بیس سال میں ہمارے قرضوں کا حجم چار چار گناہ چلا گیا ہمارے جو مہنگائی ہے وہ اروج پہ چلے گئی ہماری سنتیں ختم ہو گئی ہمارے بیروزگاری اروج پہ چلے گئی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنے میں نے ایک ریپورٹ پڑی کہ ایملیٹس ایلائن نے پچھلے سال آٹھ کروڑ پیسنجرز کو انٹرٹین کرائے ٹھیک ہے ایملیٹس کے آبادی کتنی ہے چالیس راکھ ہوں گے پچاس لوگوں گے تمام ایک ریپورٹ کو ملا کے بھی ایک کروڑ ہوگیں آپ بائیس کروڑ ہو گئے ٹھیک ہے ان کا تین سو درم کا ویزے کی فیس ہے اگر آپ سو درم ان کو لگائے کہ انہوں نے کمائے تو آپ آٹھ کروڑ کو تین ہزار سے ملٹی پلائی کر دیں ٹھیک ہے دو سو درم اگر ان کے اور ایک سا آئے ہوں گے تو آپ آٹھ کروڑ کو چھے ہزار سے ملٹی پلائی کر دیں جو ان کا آوریس آئے ہوں گے وہ آوریس ان کے ملک پہ لگے ہوں گے یا ایرپورٹ کو فلورش کرنے ملے گئے اور یہ آئرین ہے پاکسان انٹرنیشنل آئین ہے یہ آئرین ہے جسے اپنا پہلا جہاز پیائے کے ائرکرافت کو کلر کروا کے اور انہوں نے اس کے پر ایمیریٹس کا لوگو لگا کے اور انہوں نے اپنی آئرین کا نام ایک اس لئے رکھا تھا کہ دیواز پراؤڈ ٹو بی اننونس کہ ایک ایمیریٹس کراچی صحیح اگر آٹھ کروڑ عوام گئے ہوں گے انہوں نے ہوتل لیا ہوگا آپ کو فوراں ایکسجنل دیا ہوگا انہوں نے ائرپورٹ سے ٹیکسی ہائر کی ہوگی انہوں نے آپ کو فوراں ایکسجنل دیا ہوگا اور ایک کوئی بھی بندہ جاتا ہے کوئی بھنگی چامواری بھی جائے گا تو کم سے کم وہاں پہ تین اسٹری کرے گا اور تین دن میں وہ کم سے کم کم سے کم ایک ہزار درم تو وہاں پہ انویس کرے گا اور یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پولیسی جو ایک ہزار درم وہاں پہ انویس کرے گا وہ جو دال کھائے گا وہ بھی امپورٹیڈ ہوگی چاول کھائے گا وہ بھی امپورٹیڈ ہوگا جو وہ کمیز خریدے گا وہ بھی امپورٹیڈ ہوگی جو پینٹ خریدے گا وہ بھی امپورٹیڈ ہوگی جبکہ یہ ساری چیزیں کہ اگر آج آپ کی بائیس کروڑ عوام ہیں جب ایمیریٹس کا جہاز یورپ کے لئے ارتا ہے تو پہلے کراچی کے پر سے ہوتا ہوں جاتے ہیں تو اگر آج ہم نے اس کے پر غور کیا ہوتا اگر آج ہمارے پاس سنسیڈیوٹی ہے اگر آج ہم نے اپنے پاکستانی بن کے سوچا ہوتا تو آج ایمریس کے بدے پی آئی ایئر لائن فلورش کر رہی ہوتا اور آج یہ اتفاقی بات ہے ایوییشن کے حوالے سے میں کچھ پڑھ رہی تھی جس میں یہی تھا کہ بتایا جا رہا تھا کہ کتنی بڑی بڑی ایر لائنز جو پاکستان آتی نہیں ہیں ان کی فلائٹس یہاں آتی نہیں ہیں اور پھر جس میں جب بات ہوتی ہے کہ جو ڈینجرس ہیئر لائنز ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا ایک ہی طویلی بات ہے کبھی اس پہ بھی پرگرام کریں گے ضرور آج صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ ڈالر جب بڑھا ابھی ایک دم سے 111 پہ جب آیا کیا آپ کی کیا سوچ تھی آپ کیا سوچ نہیں تھے کہ بھئی کیا یہ صحیح ٹائم تھا رائٹ ٹائم تھا کسی بھی حال میں رائٹ ٹائم نہیں تھا اور کسی بھی حال میں ڈالر کو بڑھنا ہی نہیں چاہیے آپ اٹھا کے دیکھیں ہسٹری جو ہی کی آج سے 20 سال پہلے بھی وہاں پہ 3.65 درم کا ڈالر ہوتا تھا اور آج بھی 3.7 کا ڈالر ہوتا آج تک انہوں نے اس کو جو ہے آپ دھوہ چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو ڈالر کے ریٹ پچیس سال میں مینٹین ملیں گے آپ سعودی عرب چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو ڈالر کی ریٹ مینٹین ملیں گے ہمارے جو ڈالر کی فلسٹوشن ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں انڈر ہند منی کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ اربوں کھر بھو روپے میں اور جتنے بھی شاستدان آتے ہیں جتنے بھی مطلب وہ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے انویسپنٹ ڈالر کی سرکل میں کرتے ہیں وہ ڈالر کو سٹوک کرتے ہیں اور اس کے بارڈ ڈالر کو بڑھا دیتے ہیں وہ یہ نہیں دکھتے کہ مجھے فرد وائد کو دسکانر بہتا تھا لیکن میرے پوری پاکستانی قوم اس کا کترہ بڑا نفصان ہوگا ٹھیک ہے نا اور ہم کیونکہ ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنی ہیں ہم بایتھ کلولی کے عوام ہیں تو ہم ایمپورٹ اورینٹڈ مل تو نہیں بن سکتے تو ہم کو تو اینی ہاؤ ایکسپورٹ اورینٹڈ بننا چاہیے اور جب ہمارے پاس اتنی سارے مادنیات اور اتنی سارے وسائل موجود ہونے کے باوجود اگر ہمارے ڈالر کی اس طرح سے فلکشیشن آتی رہے گی تو ہمارے بزنس کبھی بھی نہیں بڑھیں گے ہمارے نئے انڈسٹریز کبھی بھی نہیں لگ پائیں گے اور جن لوگوں نے انڈسٹریز لگائی ہیں وہ کبھی بھی اپنی مستقبل کے پلاننگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جب فلکشیشن اس طرح رہے گی اور آپ کا روپی ڈی ویلیو ہوتا رہے گا اچھا مجھے آپ سے ایک چیز یہ پوچھنی ہے کہ آپ نے جس طرح کہ یہ بالکل رائٹ ٹائم نہیں تھا اور ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اتنا تو ہر ایک کے پاس ہے اور سوچتا ہے ہر لیمن کے وہ اس کو پتا ہے کہ جب حکومت نے جو ریزنز بیان کی کہ ایک تو یہ کہ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنا دوسرے ایکسپورٹ کو بڑھانا یہ میں آپ سے جانوں گی کہ یہ سب کچھ ممکن اس طرح ہی تھا کہ روپی ڈی ویلیو کرتے ہیں بریک لینے جا رہے ہیں بریک لیتے ہیں اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیے جی راشد احمد صدیقی ہمارے ساتھ ہیں ویلکم بیک اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں ملک کی جو اس وقت ایکنومک صورتحال ہے اور کس طرح ڈالر جو ہے اس کے لحاظ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب کیاپ لگ گیا ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے اس ٹیبل رہ گیا ہے یا نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بس ایک سو دس پہ کچھ عرصے تک رہنا چاہیے اس کو اگر کری دیا گیا ہے ایک سو دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ ایک سو دس پہ تو نہیں رہ گا جس طرح سے یہ لوگوں کا ذہن بناتے جا رہے ہیں اور آپ ٹی وی کے پر دیکھیں جتنے ایکسپرٹس آتے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے پہ اس کی اس پیلکلیشن کر رہے ہیں کہ دولر ایک سو اٹھارہ پہ جائے گا اور ایک سو بیس پہ جائے گا اور درانی سے تو ایک سو ستاہیز پہ کہہ دیا تھا اور اس کا آپ کو ایک اور جو سب سے بڑا نفثانی ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہے کہ کہ مارکٹ کا پورا پیسہ نکل کے مارکٹ کے ٹرنور میں جتنا پیسہ وہ سارے نکل کے وہ دولر کے اندر لوگ دولر کے لئے فکس کرتے چلیا ہے تو جب آپ کے ملک کی روٹیشن کی منی جب نکل کے کسی ایک جگہ پہ جب انویسٹ ہوتی رہے گی تو دیفنیلی اس سے آپ کے ایکنومکے پر فرق پڑے گا دیکھیں ہم کو تو بہت براؤڈ ویجن ہو کے اور ہم کو تو آٹ او بانڈ ہو کے ہم کو سوچنا پڑے گا راشتہار یہ براؤڈ ویجن نہیں تھا کیا اس وقت جو فیصلہ کیا گیا آپ نے کہا نا آپ کے حال میں بلکل یہ صحیح نہیں تھا جس میں دو ریزنز جو بھی بریک سے پہلے کہہ رہی تھی تو آپ سمجھتے ہیں ایکسپورٹ پر اچھا اثر پڑے گا دیکھیں ایکسپورٹ کے پر اچھا اثر قطعی نہیں پڑے گا اور اس کا کوئی بھی اس لئے نہیں ہوگا آپ کا سوال تھا کہ منی ڈیولیشن جو کرنے کی پڑھ رہی تو اس کے لئے مجبوری تھی وہاں تک تو ہم بالکل صحیح ہیں کہ ہم کو مجبوری تھی لیکن اصل میں ہمارے ساتھ ڈیولیمہ یہ رہا کہ ہمارے جو پچھلے پانچ سال جو ہمارے وزیر خزانہ رہے وہ ایک چارٹرڈ اکانٹنٹ رہے ٹھیک ہے اور وزیر خزانہ کبھی بھی چارٹرڈ اکانٹنٹ نہیں ہونے چاہیے وزیر خزانہ ہونے چاہیے کوئی ایکنومسٹ کیونے جب آپ کے ملک ایکنومسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کی فورسین کرتا ہے وہ آپ کے ملک کی پلاننگ کرتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنی سنتوں کو فروغ دوں گا میں کس طرح سے اپنی سنتوں کو بڑھاؤں گا کہ میرے پاس روانجوز آئیں گے ٹھیک ہے لیکن جب ایک کانٹنٹ ہوتا ہے ایک کانٹنٹ کا کام تو ہے خالی بے پیسہ لائے جو پیسہ لائے جو اور یہاں تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ پیسہ لائے جو پیسہ لائے جو وہاں پہ جو ان کا تو کیونکہ ان کا وزیر بھی نہیں تھا اور نہ ان کی قسم کی ملک اندر ان کی کوئی سنسیریٹی تھی تو ان کا جو وزیر تھا وہ تو صرف یہ تھا کہ وہ اپنی کرپشن میں لگ رہے ہیں اپنی بزنس میں لگ رہے ہیں اپنی اس کے اندر لگ رہے ہیں اور وہ ملک کا پورا ستیاناز کرتے رہے اور نتیجہ پھر سامنے سب کے آیا نتیجہ سب کے سامنے آگیا اور ہم کو تو اس وقت ان کا یہ کام تھا کہ اس وقت یہ سوچتے کہ ہمارے پر دیفیسٹ کیوں بڑھلا ہے ہمارا دیفیسٹ ہمارے کیوں بڑھلا ہے آخر ہماری ایکسپورٹ کیوں گر رہی ہیں دیکھیں ابھی ایکسپورٹرز کے انہوں نے چاہر سو عرب روپے پچھلے میرے حال سے کچھ نہیں تو کچھ نہیں تو آج سے دس سال سے نویر روکے میں روکے میں بالکل اب یہ چاہر سو عرب روپے جو تھے یہ سنتکاروں کے تھے اگر یہ سنتکاروں کو وقت میں ملے ہوتے تو ان سنتکاروں نے دس سال میں اس کو پچیس دفعہ روٹیٹ کر رہا ہوتا اور یہ چاہر سو عرب ان کو ٹیکسوں کی شکل میں دے چکے ہوتے ہیں آئیے ڈیفولٹرز بھی نہیں ہوتے اور سنتکار بھی فلوشور ہوتے ہیں لیکن میں نے کہنا کیونکہ وہ کانٹنٹ ہے تو ان کا تھایا خیالی میں پاس پیسہ آ جائے میں نے سنتکاروں کو دینا کچھ نہیں ہے نہ میں نے سنتکاروں کو کوئی بات سننی ہے نہ میں نے سنتکاروں کو کوئی مراد دینی ہے میں نے تو جتنا جوس نکال لیں ان سنتکاروں سے ہی نکال لیں اس لئے کہ آج آپ کے پاس نون فائلر اور فائلر کے جو ایک انہوں نے فرق پیدا کر دیا نا نون فائلر اور فائلر کا فرق ہی نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس تو آپ کا نیٹ فرق ایسا ہونے چاہیے کہ ہر وہ بندہ جو گاڑی لے رہے اس کو آپ کے پاس ٹیکس پیر ہونے چاہیے ہر وہ بندہ جو گاڑی خرید رہے اس کو ٹیکس پیر ہونے چاہیے ہر وہ بندہ جو ٹریولنگ کر رہے اس کو ٹیکس پیر ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا کہ آپ ہمارے لئے کوئی ایک ایسا قانون بنا دیں جس کہ جو فائلر ہیں وہ نون فائلر ہو جائے تو ہمارے تو مزے آ دیں گے ہم کو بھی نون فائلر کرنا اچھا یہاں پہ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھے جو فائلر ہیں ان کے لئے کوئی ایسا انیشیٹیو لیتے ہیں کہ ان کو کوئی مراد دی جاتی کوئی فیسلیٹی ہو دی تاکہ جو نون فائلر ہیں وہ خود با خود اٹریکٹ ہوتے فائلر ہونے کی کوشش کرتے ہیں پچھلے سالوں کے اندر کبھی آپ کو کہیں پی بھی کسی قسم کی کوئی سنسیٹیو نظر نہیں ہے گی آپ کوئی آپ کہنے جی آگے بہتری کیسا ہے گی آپ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دیں کہ جو آج آپ نے کر رہا ہو جس کے اندر آپ بولیں جی ٹھیک ہے آگے اس وحے سے ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے اور آج ہماری اس وحے سے ہماری بہتری ہی ہے اگر وہ کوئی آہ بہتر ویسے تو آہ سویٹو سے کوئی بہتری کی طرف کوئی آہ نہیں جاتا اور سب سے مین بیسک چیز جس کو کہتے ہیں گو ہے یہ ایڈیوکیشن اور ہیلتھ ہے اس کو ہی کوئی سوچ لے تو جب میں یہاں پر پڑھ رہی تھی ابھی میں مہنگائی کی جو میں نے کہا کہ فور پوائنٹ فیفٹی سیون پرسن جو ہے صرف ڈیسیمبر کی بات ہو رہی تھی اس میں تو اس میں یہ آرت ہے جس میں تعلیم کا میں یہاں پڑھ رہی تھی سب سے زیادہ جو ہے اس کے اخراجات اور سہت کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے آپ دیکھیں اس کو سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے کسی بھی حکومت کے واقعے کسی بھی اچھی حکومت کو اگر جمہوری حکومت ہے راشد صاحب بات تھوڑی سی کروں گی پیٹرول کی قیمت بڑھ گی جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ آج سے نہیں بتا نہیں لگتا ہے ہمیشہ کا یہ فارمولا ہے کیا اور آٹومیٹکلی جو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے دیکھیں آپ کی بجلی پیٹرول سے مانے گی مطلب وہ بھی آپ کی افیکٹڈ ہوئے گی گاڑی آپ کی پیٹرول سے چلیں گی آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جائے گی آپ کی ہر چیز کے برد فرقا جائے گا آپ کی پوری مہنگی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور اس وقت دیکھیں بیسی تو آپ کی سنتیں ختمتی اور ریٹیل مارکٹ بھی اس وقت بہت زیادہ دباؤ کے شکار ہے اس لئے کہ ریٹیل مارکٹ سے بھی آپ کی پی سی پیک پروجیکٹس جو چل رہے ہیں کہہ رہے ہیں آنے والے وقت میں نئی انڈسٹریز آنا آئے سب کچھ جب پھر میکن یہاں کا جب جو انڈسٹری لگائی ہوئی ہے جس نے جو سنتکار ہے وہی اتنا ڈسپوائنٹڈ ہے دیکھیں ابھی تک میں ہوتا ہوں کہ سی پیک کا ابھی تک کم سے کم پورے سال یہ میرا عطاق خالی ہے سترہ میں یہی باتیں ہوتی رہیں یہی ہم کرتے رہے ہیں ابھی تک سنتکاروں کو یا بزنس پینوں کو سی پیک کے بارے میں کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں ہے کہ سی پیک کیا ہے اگر سی پیک اندر ان کی چینیز کے ساتھ کوئی اچھی ڈیل ہوئی ہوگی تو ڈیفرنیلی سی پیک ہمارے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا لیکن اگر کوئی اچھی ڈیل نہیں ہوئی ہوگی تو ڈیفرنیلی اس کے مجھر اثرات آ سکتے صحیح اس کے اندر ہماری پاکستان آرمی بھی شامل ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ڈیل کری ہوگی وہ ایسی ہی ڈیل کری ہوگی جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگی اس وقت انڈسٹری جو ابھی جو ابھی کے جو سنتکار ہیں جو ابھی بھی اس حال میں بھی پاکستان کی جو معیشہ تھے اس کے لئے کام کر رہے ہیں کیا سیکیورٹی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں کہتے ہیں میں لائو آن آرڈر بہت بہتر ہوا پر بڑی آپ جب بات کر رہے تھے شروع پروڑیم کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایوب کا دور زیاہ کا دور پھر مشرف کے دور کی بات کی تو آپ نے کا کہا تو مجھے یہ ہوا کہ ہمارے جمہوری دور میں بھی آکے جو آرمی نے جو آپ کا لائو آن آرڈر ہے اس کو ٹھیک کر آئی اس کی ہلپ لینی پڑی دیکھیں آپ نے فیلم شولے دیکھئی ہے نا جی بلکل دیکھئی تو اسی طرح سے ہمارے پاس بھی ایک نوید مختار جو دیجی ایسا ہی ہیں اور ایک بلال اکبر کی صورت کے در دو ہمارے پاس بھی ایسا ہی تھے جنہوں نے پورے کراچی کے سٹیٹس کو چینج کر دیا جنہوں نے کراچی سے ساری تارگیٹ کلنگ ختم کر دی تمام بتاکوری ختم کر دی انہوں نے کراچی کے اندر امن و امان الٹیمیٹ قسم کا قائم کر کے ہماری پولیٹکس میں بھی تو ایسا کوئی آنا چاہیے نا ہماری پولیٹکس میں بھی ایسا آنا چاہیے اور میں ایک کو پولیٹکس میں لے آئے ایک کو پریزیڈن بنا دے ایک کو وزرازم بنا دے میرے خواہل سے کم سے کم میں اتنی گھنٹی دے سکتا ہوں کہ ان کے دلوں کے اندر پاکستان کے لئے سنسریٹی ہے اور اصل چیز یہی ہے کہ سنسریٹی جس کے دل میں ہوگی وہی بلتہ کام کر سکتے گا جسے جن آپ کے پاس کوئی ایک سنسل لیڈر آ جائے گا جسے جن آپ کے ملک کی باعت دور سنسل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی آپ بلیف کریں کہ آپ کے ملک میں اتنی پوٹنشل ہے کہ ویدن دا ویری فیو ٹائم آپ اتنے پوری گیم چینج کر سکتے ہیں آپ نے اتنے چیزیں بتائیں اور وہ پوٹنشلی تو ہے سارا کچھ جس پہ اگر کوئی ایک ایک چیز پہ بھی فوکس کر لے تو کافی حد تک بہتری آسکتی ہے راشد صاحب ابھی آپ سے میں پوچھوں آپ کیا کہیں گے کہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا اتنا گیپ ہے اس کو کس طرح دور کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ ہمارے لئے خاتم کرنا پینٹ ہے اور ویدن فیو منتھ یا میں سمجھتا ہوں کہ میکسیموم ایک سے دو سال کے اندر آپ اپنے ڈیفیسٹ ختم کر سکتے ہیں لیکن یہ سٹیپ پہلے گورنمنٹ کو لینا ہے جب پھر یہ دیکھیں پہلے گا کہ ان کو اپنے ایک تھینک ٹینگ بنانا پڑے گا لیکن رびлейcessor جسلی کے بafeین کارٹ جنگ کو کسی قسم کی ا theo کرنوگ رجی جس طرح خمفی کے پیدے گئی لكن تا Nghilingen synو قرل میں فریم تک روس می freshly علي constantly اگر ان کے مقصف میں گئی ہوئے دیکھیں جس طرح کس ترک کریں؟ جس طرح ک Av 220 علموز بگی ہم مطلب پد chosen anDamت زب پر جانبی نے مطلب پاکستان کیا مطلب پاکستان کو فرش کرنا چاہتا ہوں آپ بلیف کریں کہ میں نے آپ کو جس سے بھی بتایا تھا کہ آپ کیونو دنیا کے بہترین کیونو ہے بالکل ابھی میں اس پر اپنے کیا آپ کی عام دنیا کے بہترین آم ہے آپ کا باسماتی چاول دنیا کا بہترین چاول ہے ویٹ آپ کے جو ہے آپ کی ویٹ آپ کے دنیا کے بہترین ویٹ ہے کورٹن آپ کی دنیا کی بہترین کورٹن ہے آج ہماری کورٹن جو نا وہ سری لینک اور بنگلی دیش ہم سے پینٹس دامے لیتا ہے اور اس کے پر ویلیو ایڈیٹ کر رہا ہے تو وہ ویلیو ایڈیٹ ہم کیوں ہی کر سکتے ہیں ہمارے کسانوں نے کیا کسور کیا ہے کہ آج ہم اپنا لیفٹ آور سمجھتے ہیں آپ کے پاس کرون و ایکر بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں ہم ان زمینوں کے اوپر گرنگ کیوں ہی کرتے ہیں ہم اس کے پر ایڈیویل آئل کیلئے سیڈز کیوں ہی لگاتے ہیں ہم اس کے پر باسپاہتی چاوال کیا پڑی ہوئی نے اس کو ہم امپورٹ ہوں کرتے ہیں ہم بلیف کرے ہیں کہ اگر آج ہمارے سنسیریٹو ہیں ہم اپنی شگر ایسپورٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی ویڈ ایسپورٹ کر سکتے ہیں ہمارا چاوال مارکٹ کے اندر ہمارے نام سے نہیں بکتا ہے دوسرے مرکوں کے نام سے بکروتے ہیں ہم دالے امپورٹ کرتے ہیں جبکہ ہماری دالے ان دالوں سے لا دردے بہتر ہیں لیکن ہم رفتہ رفتہ اپنے گروڑ کو اپنے کسانوں کو اپنے ہاریوں کو ہم بالکل لیفٹ رو کرتے آ رہے اور ان کو ہم بروزگار کرتے چلے آ رہے اور دوسری جو ممالک ہیں ان کے اکنومی ہماری بیس کے پر گروہ ہوتی چلے آ رہی ہے اور ہماری اکانومی اپنی بیس پر نہیں جاکا رہی ہے کیونکہ ہم ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سارے نموتوں سے نواد آ رہے سب سے پہلی نموت ہم بائیس چوبیس کروڑ کے عوام ہیں دوسری نموت ہم سکسٹی پرسنٹ ہماری یوت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کونس ایسا منرلزیں ہم کو نہ دیا ہوں کونس ایسا کروڑ دیا ہوں آپ سے ایک چیز اور ابھی آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی ہے کل سے پرس سے بلکہ کافی دن سے یہ چل رہی ہے ٹرمک کے ٹوئٹ آئی اور اس کے بعد جو پاکستان کو تیتیس ارب ڈالر کی جملی کی امداد ملی اور اس کے علاوہ جو ون ٹوئٹی تری ارب ڈالر جو ہے وہ نہیں ملی ون سکسٹی تک کا ان کا جو پرامیس تھا روک لیا گیا پاکستان دہشتگردی اخلاف جو جنگ لڑے ہیں اس کے لیے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ دفاعی اخراجات کے اندر انہوں نے پچیس کروڑ ڈالر کی امداد روک لی ٹھیک ہے آپ یقین مانیں کہ پاکستانی بزنس کمیورٹی کے لیے اس دفاعی اخراجات میں آرمی کو پچیس کروڑ پر دینا نوٹا بگ ڈیل اگر آج آپ کی ملکی معیشت کے اوپر تھوڑا سا کام ہو جائے تو یہ جو پچیس کروڑ آتے ہیں یہ پچیس کروڑ پورے پاکستان کے پاس نہیں آتے ہیں یہ جتنی امداد آتی ہیں وہ امریکن خود اپنے اس کے پر اس کو ہینڈل کر رہتے ہیں دیکھیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کسی بھی حالت میں نہ امریکہ کو اگنور کرنا چاہیے اور نہ ہم کو دوسری ممالی کو اگنور کرنا چاہیے ہم کو اس کے پر بڑا بیٹھ کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کنونس کرنا چاہیے اور ہم کو اپنے اصل میں کہا ہے کہ ہمارے پاس پچھلے دل بارہ سال سے پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ انتہائی غیر میاری لوگ بیٹھے ہیں نہ وہ پڑھے لکھے اور نہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑا ڈیلیمار ہے ورنہ اگر ہمارے پاس پارلیمنٹ میں لوگ اگر اچھے بیٹھے گو تو دیکھیں امریکان سے وہ بڑے ڈیسنڈ لوگ ہوتے ہیں اور مطلب سمجھ دال لوگ ہیں ایسا نہیں کہ وہ گوف ہوں گے بے کوف ہوں گے اور وہ دنیا کو اس وقت چلا رہے ہیں اور اگر وہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ بے کوفی کرتا رہے ہیں تو میں ایسا نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں کہ وہ بے کوفی کرتا رہے ہیں انہوں نے بھی پاکستان سے ان کو کچھ مل لاؤ گا اور آج بھی ان کا پاکستان کی بگر گزارہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے نا وہ جتنی بھی آپ کو تڑی dimension پاکستان کو لیکن اپنی چیز سمجھ لینے چاہیے پاکستان کو یہ ویلو سمجھ سمجھ رہے ہیں اور پاکستان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو konونس کرنے چاہیے کہ آپ کیسے بیسیسubs کے پر کہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو اتنی وہ دیتی ہے اور ان کو چاہیے ان کو konونس کریں کہ جتنی آپ نے ہم کو امداد دیئے وہ آپ نے ہم کو پینٹ دیئے اس کے اگینس میں آپ کی وجہ سے جو ہمارا نقصان ہوئے وہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوئے لازم میں کیا میسیج کیا دے رہے ہیں آپ سب کو اپنی ایکانومی کے حوالے سے کیا دیں گے دیکھیں ایکانومی کے حوالے سے تو میں آپ کو دوں گا ہی دوں گا لیکن میں تو ایک جنرل بھی آپ کو دوں گا کہ ہمارے ملک میں ریفارمز جب تک نہیں آ سکتی جب تک ہم رنگ سے نسل سے مذہب سے قومیت سے اور زبان سے باہر میں آئیں گے دیکھیں جب آپ پاسپورٹ لیا کے دیتی ہیں نا کسی ملک کے اندر تو جب وہ ایمیرگریشن آفیسر جب آپ کا پاسپورٹ کھولتا ہے نا تو وہ پاسپورٹ کھولنے کے بعد فیصلہ نہیں کرتا ہے اس پاسپورٹ میں دیکھوں کہ یہ ماجرے سنی ہے یہ کادیانی ہے شیعہ ہے یہ پنجابی ہے ماجرے بلوچی ہے وہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ میں نے اس کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا ہے اور میں نے اس سے کس قسم کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے وہ صرف آپ کا گرین پاسپورٹ دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کی اس فتح کیا ویلیو ہے اور اس حساب سے آپ کو ٹریٹ کرتا ہے وہی میں نے کہا نا کہ اپنی ویلیو خود بڑھائیں اور پھر ہر چیز میں ویلیو ایڈ کرنا بھی سیکھ جائیں ہم کو ایک قوم بننا پڑے گا جز دن ہم ایک قوم بن جائیں گے جز دن ہم اپنے رنگ کو نسل کو زبان کو قومیت کو مذہب کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے ہم جز دن پاکستانی بن جائیں گے اس دن دن دنیا کی کوئی طاقت کیا ٹرم کیا میں کہتا ہوں ایسے چھتیس ٹرم بھی آ جائیں گے نا تو وہ بھی آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے بہت شکریہ راشد احمد صدیقی صاحب آج کی پرگرام میں تشریف لائے اور بڑا اچھا رہا آپ سے ہم نے تمام جو سیچویشنز ہیں اس کو ڈسکس کر لیا اور یہاں پہ راشد صاحب کی یہی بات کہ ہم جز دن جو ہے ایک قوم بن جائیں گے نا اور پاکستان کا ہو کے سوچیں گے ہم کہتے تو ہیں ہم سب پاکستانیوں اور ہم سب اپنے ملک کا انبارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں لیکن کاش کہ ہمارے آنے والے وقت میں جتنی بھی جو بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں سوچنے لگیں اور ایک ہو جائیں تو بہتری ہمیں سامنے ہی نظر آرہی ہیں ان کے پاس ہی ہے اسی بات کے ساتھ محنون علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ